بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to Kenta Publisher Video Session اس لیسن کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس Social Studies Grade 2 کی ٹیکس بک آپ کی ورک بک آپ کا سمر پیک اور آپ کا رسورس پیک ہونا لازمی ہے آپ کی سوشل سٹیڈیز کی ورک بک اور سمر پیک آپ کو اس لیسن کو بیٹر وی میں پرکٹس کرنے میں ہلک کریں گے جبکہ آپ کا رسورس پیک ہمارے پیرنٹس ہمارے ٹیچر اور پرنسپل کے لیے ہے جو کہ بچوں کو اس سبق کو بہترین طریقے سے سمجھانے میں ان کی مدد کریں گے ہمارا سمر پیک اور رسورس پیک آپ کو کنٹب کی ویب سائٹ سے ایزیلی مل جائے گا آج ہم Social Studies Grade 2 کا لیسن نمبر 5 دیکھیں گے آج ہم اس کا لاس لیکچر دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے لیسن تھا Life in the City and the Village اور اس کے ہمارے پاس دونوں SLOs ہیں Identify Different Human Settlements and Draw a Compilation Between a Village and City Life ہمارا آج کا لیکچر ہمارے پچھلے لیکچر کے ساتھ ہی linked ہے ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں writing کے through ان دونوں سکلز کو practice کرنے کے لیے کچھ exercises solve کی آج بھی ہم انہی باقی exercises کو solve کرتے ہیں تو چلے آئیں ہم اپنی پہلی exercise دیکھتے ہیں اپنی workbook نکالیں اور اس کا page number 23 دیکھیں یہاں آپ کا جو skill practice ہوگا it is communicating the question number six is make a timeline of important events of your city and province ask your parents grandparents to help you to complete the timeline ہم نے اپنے lesson میں cities اور villages کے comparison تو دیکھے اپنے settlements کے بارے میں بھی پڑھا یہ activity آپ کی communication skills پہ base کر رہی ہے یہ آپ کے skills کو enhance کرنے کے لیے design کی گئی ہے آپ کی workbook میں چونکہ آپ نے اپنے اس lesson میں political اور cultural events نہیں پڑے تو یہ activity آپ کی communication skills کو enhance کرنے کے لیے ہے اور آپ نے اس میں اپنے parents یا grand parents کے پاس جانا ہے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کے شہر یا گاؤں میں یا آپ کے صوبے میں کوئی بھی ایسے political events ہوئے ہوں جو یادگار ہوں وہ آپ ان سے پوچھیں ان کو note down کر کے یہاں پہ ان کا timeline بنائیں اور اسی طرح سے ان سے cultural events کے بارے میں بھی پوچھیں آپ یہاں پہ timeline بنا کر بتائیں کہ کون کون سے events ہیں جس طرح سے اگر آپ independence کو لیں جب آپ کا ملک ازاد ہوا تو یہاں پہ آپ independence 1947 لکھتے ہیں اس طرح سے آپ دوسرا کوئی event دیکھیں اور اس طرح سے آپ اپنے political events بے شک آپ دو سے تین events ہی لکھیں لیکن آپ اس timeline کو دو تین events یا جتنے بھی events آپ کو اپنے parents یا grand parents سے پتا چلتے ہیں وہ یہاں پہ آپ لکھیں اسی طرح سے آپ نے cultured events کا بھی timeline یہاں پہ draw کرنا ہے اپنے parents یا grand parents سے پوچھ کے the next question is from your workbook fill in the circle of correct option in cities and villages common professions are شہروں اور دہاتوں میں کیا common profession ایک جیسے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں یا یہ دونوں answers ہوں گے جو بھی answer آپ کا ٹھیک ہے اس کا circle آپ fill کرتے ہیں the life of people in cities کی کس طرح کیا simple بیزی اور easy جو بھی آپ کا answer ہے وہ آپ اس میں سے select کریں the last is the person who resolve issues in village and is called guard doctor اور number دار گاؤ میں پائی جانے ورلوں کے مسائل جو حل کرتا وہ کون کہلاتا وہ guard ہوتا ہے doctor ہوتا یا number دار اس کو fill کر اس activity کو complete کریں next آپ کا homework آپ کی textbook سے ہے آپ اپنے textbook کے page 29 میں دیکھیں آپ کو ایک blank page دیا گیا ہے اور اوپر ایک brush of your ideas کے corner سوال ہے draw the picture of your favorite settlement to live in اگر آپ کو کسی جگہ پر رہنے پوچھا جائے کہ آپ کسی جگہ پر اکٹیویٹی نمبر 2 on your page 23 of summer pack collect the pictures and paste them in the columns you can also take help of your parents and guardians آپ can help get or آپ نے یہاں پر کچھ pictures پیسٹ کرنی ہے یہ ہم نے آپ کو pictures کی description دیا کہ آپ نے اس حوالے سے پیسٹ کرنی ہے تو آپ دیکھیں پہلی ہے locality جو بھی آپ کی city locality یا village پیسٹ کرنی ہے کس طرح کے profession پائی جاتے ہیں اور village میں کس طرح کے profession پائی جاتے ہیں وہ آپ نے ایک picture collect کر کے آپ کو جس طرح سے pictures ملیں آپ یہاں پیسٹ کریں پھر education کے بارے میں آپ paste کریں health facilities کے بارے میں اور transportation facilities کے بارے میں یہاں پیسٹ کر کر اس activity کو complete کریں آپ کے سمبر پی کا اگلا سوال ہے پہلا سوال ہے in which settlement do you live آپ کی جو بھی settlement ہے city village اس کو identify کریں اور یہاں پر لکھ کر اپنا آنصر بتائیں آپ بتائیں کہ آپ نے city اور village کو کبھی ان اپنا آنصر لکھیں اور آپ experience وہاں کیسا رہا ایک سے دو جملوں میں ہمیں اپنا آنصر بتائیں آپ اپنی یہ تمام exercises جو اب تک آپ کے تمام lectures میں آپ کو کروائی گئیں کچھ lectures کے ساتھ آپ کو homework کروائے گئے اور کچھ آپ رائٹنگ پر کروائے گئے تمام